نمشکر دوستو میں ہوں سنیل گمار اور سواگت کرتا ہوں آپ کا اس چینل پہ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ایمازون پہ شوپنگ کرتے ہیں کیسے کسی پرڈکٹ کو اوڈر کرتے ہیں ایمازون پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے ایمازون ایپ اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لینی ہے اگر آپ نے ابھی تک ایمازون ایپ اپنے موبائل فون میں انسٹال نہیں کیے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا آپ اس پہ ٹیپ کر کے ایمازون ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے فون میں اگر آپ نے آرڈی انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو اوپن کر لیں جیسے میں یہاں بھی اس کو اوپن کر لیتا ہوں بھی یہاں پہ بھی ہم آگے ہیں ایمازون ایپ پہ ایمازون پہ کچھ بھی اوڈر کرنے سے پہلے ہمیں اپنا ایک اکاونٹ بنانا بڑتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنا ایک اکاونٹ بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیسے اوڈر کرنا ہے آپ اکاونٹ بعد میں بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پہلے ہی اکاونٹ کر لیں کیونکہ جب آپ اوڈر پلیس کر رہے ہوگے تو اب آپ کو اکاونٹ کرنا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے کہ ہم پہلے ہی اپنا اکاونٹ کر لیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ اس مینیو گٹن پہ میں نے ٹیپ کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیلو سائنن اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے یہاں پہ پہلے سے اگر آپ نے کوئی ایمازون کی آئیڈ بنائی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ سیتھا اس کی آئیڈ یا فون نمبر انٹر کر کے لگ ان کر سکتے ہو تو اگر بلکل نئے یوزر ہو آپ تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اوپر والا جو ریڈیو بٹن ہے اس پہ ٹیپ کرنا ہے کریٹ این اکاونٹ اب یہاں پہ ہمیں اپنی ڈیٹیلز انٹر کرنی پڑے گی تو میں اپنا نام انٹر کرتا ہوں پہلے پھر یہاں پہ کنٹری جیسے ہماری انڈیا ہے تو ہم نے یہاں پہ انڈیا سیٹھ کر لیا یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کیا اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس انٹر کرنا ہے یہ اپشنل فیلڈ ہے آپ خالی بھی چھوڑ سکتے اس کو اگر آپ کے پاس ایمیل ایڈی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس کو کھالی چھوڑ دیں اگر ہے تو آپ یہاں پہ بہر دیں آپ کو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے پڑکٹ سے لیٹھر تو میں یہاں پہ اس فیلڈ کو کھالی چھوڑتا ہوں اور آگے ہم نیکس فیلڈ پہ چاہتے ہیں کریٹ آپ پاس ورڈ یہاں پہ آپ نے مینیمم چھے کریکٹر ہونے چاہیے کوئی بھی پاس ورڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ کوئی دفکلٹ پاس ورڈ بنا لے اور اس کو یاد بھی رکھیں تو میں یہاں پہ ایک پاس ورڈ ایٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے پاس ورڈ ایٹر کر دیا ابھی اپنے کنٹینیو بٹن یہاں پہ تیپ کرنا ہے ابھی آپ کے موبائل نمبر پہ ایک ون ٹائم پاس ورڈ آئے گا آپ کو وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اگر آپ کو پاس ورڈ نہیں آتا تو آپ یہاں پہ ریسنٹ کورڈ اس پہ تیپ کر سکتے ہیں یہاں پہ verify اس button پہ tap کریں تو یہاں پہ ہم نے successfully اکاؤنٹ کریٹ کر لیا ہے بس اتنا سا کام تھا تو ابھی ہم شوپنگ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ continue شوپنگ جس پہ tap کرتا ہوں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے بائے کرنا ہے کوئی پروڈکٹ یہاں پہ آپ نے scroll down کر کے دیکھنا ہے کیا چیز لینی ہے آپ نے یہاں پہ آپ کیٹیگری پہ tap کر کے یہاں پہ different کیٹیگریز ہیں جیسے من فیشن یہاں پہ tap کریں گے آپ تو clothing, watches, shoes کیا لینا ہے آپ نے اس کے according آپ tap کر لوگے یہاں پہ categories میں آپ کو کوئی category select کرنی ہے جیسے اگر آپ کوئی mobile phone کرینا چاہتے ہو computer کرینا چاہتے ہو یہاں پہ آپ mobile phone پہ tap کروگے تو mobile phone آ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک category select کرنی ہے جیسے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہم mobile phone اس کو pin کرتے ہیں mobile phone دیکھتے ہیں کون کون سے یہاں پہ میں tap کرتا ہوں یہاں پہ جو trending mobiles ہیں یہ top selling mobiles یہاں پہ اوپر آ گئے ہیں یہاں پہ آپ scroll down کر کے دیکھ سکتے ہو کون سا phone لینا ہے آپ نے ایسے ہی اگر آپ کو fashion سے related آگے shoes یا کچھ اور کپڑے لینا چاہتے ہو پھر سے آپ نے تو آپ نے یہاں پہ tap کرنا ہے shop by category اور یہاں پہ man fashion woman fashion آپ کو select کرنا ہوگا جیسے میں man face tap کرتا ہوں یہاں پہ میں clothing یہاں پہ tap کرتا ہوں یہاں پہ ابھی آپ کے پاس casual shirt jeans warmer shirt کیا چیز لینے ہے آپ نے اس کے according آپ tap کرو گے تو میں یہاں پہ jeans پہ tap کرتا ہوں یہاں پہ different jeans ہیں آپ select کر سکتے ہو کونسی buy icon نہیں ہے آپ نے اگر آپ کو specific product لینا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ simply search کر سکتے ہو یہاں پہ میں search کرتا ہوں chromecast 2 یہاں پہ chromecast کے device آگئے ہیں جیسے اس کو buy کرنا ہے آپ نے amazon files take buy کرنے ہیں یہاں جو بھی product آپ نے buy کرنا ہے اگر آپ کو specific product buy کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہاں پہ search کر لینا ہے نہیں تو آپ یہاں پہ shop by category میں جا کر جس بھی طرح کی چیز لینا چاہتے ہیں آپ نے پہلے وہ search کر لینا ہے تو یہاں پہ میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں ابھی خریدنا کیسے مان لیجے ہم نے یہ amazon file stick خریدنی ہے ابھی ہم نے اس پہ tap کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اس کا price دکھے گا EMI options بھی ہیں اگر آپ کے پاس credit card ہے تو آپ اس product کو EMI پہ بھی لے سکتے ہو یہاں پہ in stock لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ product available ہے آپ اس کو buy کر سکتے ہو ابھی جیسے ہم نے اس product کو اگر خریدنا ہے تو یہاں پہ میں scroll down کرتا ہوں in stock means یہاں available ہے اس time یہاں پہ آپ کو 2 سال کی warranty کا option ہے 499 rupees اگر لینا چاہتے ہیں تو اس کو tap کر دینا اگر نہیں لینا چاہتے تو اس کو انٹیک کی رہنے دینا ہے یہاں پہ deliver to یہاں پہ tap کر کے آپ نے یہاں پہ دیکھئے enter a pin code یہاں پہ tap کر لینا ہے جیسے اپنا pin code لکھ لیں apply یہاں پہ آپ کو آپ کے location بتا دے گا کتنے دن ہمیں یہ product ڈیلیور ہوگا آپ کو میرے پہنچ جائے گا تو ابھی ہم نے اس کو buy کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں quantity یہاں پہ tap کرنا ہے کتنے product لینے ایک دو تین چارج کتنے لینے تو یہاں پہ اگر ایک لینا ہے تو ہم ایک ہی سلیکٹ رہنے دیں گے ابھی next buy پہ ہم tap کریں گے اس کو buy کرنے کے لیے اگر آپ ایک سے زیادہ product کھیننا چاہتے ہو تو اگر آپ add to cart پہ tap کرو گے تو یہ product سیدھا آپ کے cart میں ایڈ ہو جائے گا ایسے آپ اور products سرچ کر کے سب ہی کو cart میں چلے جاؤ گے پھر آپ اپنی payment کر سکتے ہو تو اگر آپ single product کھین رہے ہو تو یہاں پہ سیدھا آپ buy now اس پہ tap کر سکتے ہو تو ابھی میں اس کو buy کرنے کے لیے buy now اس پہ tap کرتا ہوں یہاں پہ ابھی آپ نے select کرنا ہے address اگر آپ نے پہلے سے کوئی address add نہیں کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ edit button دکھرا آپ کو یہاں پہ edit پہ آپ نے tap کرنا ہے ابھی آپ نے ساری details یہاں پہ enter کرنا ہے سب سے پہلے اپنا name enter کر دیں پھر mobile number mobile number یہاں پہ لکھیں اسی mobile number پہ آپ کو call آئے گی جب آپ کا product deliver ہونا ہوگا تو اسی mobile number پہ آپ کو sms بھی آئیں گے آپ کے product کی delivery sale rated اسی پہ ہی message آئیں گے تو اس لئے یہاں پہ valid mobile number enter کریں mobile number enter کرنے کے بعد next آپ کے پاس pin code یہاں پہ آپ نے اپنے area کا pin code enter کرنا ہے pin code enter کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا complete address لکھ دینا ہے house number کیا ہے جیسا آپ کا آدار کارڈ پہ address ہے وہی address آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو یہاں کہیں آپ job کرتے ہو تو آپ کو اس address پہ delivery چاہیے تو آپ وہاں کا address یہاں پہ جو بھی house number وہ لکھ دو گے کونسا area وہ لکھ دو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے city enter کرنی ہے کونسی city ہے آپ کی یہاں پہ لینڈ مارک میں آپ آپ کے گھر کے پاس کوئی لینڈ مارک ہے کوئی فیمیس جگہ ہے تو آپ اس کا یہاں پہ نام لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ نے city کرو گے اور اس کے بعد scroll down کر کے deliver to this address اس پہ کر دو گے آپ تو ابھی یہاں پہ آپ نے address select کر لینا ہے جس پہ آپ چاہتے ہو کہ product deliver ہو اس کے بعد deliver to this address یہاں پہ یہاں پہ ابھی آپ نے continue اس button پہ tap کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس different options ہیں credit card اگر آپ کے پاس credit card ہے تو آپ اس کو select کر سکتے ہو debit card جس کو ATM card بھی کہتے ہیں آپ اس سے بھی payment کر سکتے ہو net banking اگر آپ use کرتے ہو تو اس سے payment کر سکتے ہو UPA app کوئی UPA app اگر آپ use کر رہے ہو تو آپ اس سے payment کر سکتے ہو EMI option یہ credit card کے لیے لیکن اس product پہ یہ available نہیں ہے یہاں پہ last option pay on delivery آپ اس کو select کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو جب product deliver تو پیمینٹ کروں گا آپ اس کو select کر سکتے ہو یہاں پہ کسی بھی payment کو سکتے ہو order ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ payment کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ سب سے easy ہوتا ہے debit card جس کو ATM card اس سے payment کرنا میں یہاں پہ tap کرنا ہے یہاں پہ اپنے list میں اس سے select کرنا ہے آپ کا debit card کونسی company کا ہے آپ کے card پہ لکھا ہوتا ہے ویزا کا ہے ماسٹر کارڈ کا ہے یا ماسٹرو کا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے جو بھی آپ کے card پہ لکھا ہوا ہے جس بھی bank کا ہے یہ نہیں depend کرتا ہے SBI کا ہو PNB کا ہو ICIS کا ہو HDFC bank کا ہو کسی بھی bank کا ہو آپ نے صرف اس پہ نام دیکھنا ہے اگر اوپے ہے تو آپ second option select کرو گے ابھی میرا card ویزا card ہے تو میں اس option کو select کرتا ہوں ابھی آپ نے scroll down کرنا ہے اور سب سے پہلے card number اگر آپ اپنا card دیکھو گے اس پہ 16 ڈیجٹ کا number لکھا ہوگا وہ والا card number آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے card number enter کرنے کے بعد آپ نے اپنے card کی expiry date enter کرنی ہے آپ کے card پہ ہی expiry date لکھی ہوئی ہوتی ہے کب تک آپ کا card چلے گا وہ date آپ نے یہاں پہ select کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ tap کر کے آپ نے month select کر لینا ہے کون سے month تک آپ کا card valid ہے پھر آپ نے year select کرنا ہے کون سے سال تک valid ہے تو میں یہاں پہ year select کر دیتا ہوں next cvv number اگر آپ اپنے card کو الٹا کروگے تو black strip ہوتی ہے جو magnetic strip اس کے نیچے تین دیجٹ ہوتے ہیں وائٹ پٹی پہ highlight کیے ہوتے ہیں آپ کو وہ یہاں پہ enter کرنی ہے last والے تین دیجٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنی ہے یہاں پہ اپنے card کی ساری details کو enter کرنے کے بعد add card and continue اس پہ آپ نے tap کرنا ہے تو یہاں پہ ایسے ہی اگر آپ نے پہلے سے کوئی card add کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے صرف card کو select کر لینا ہے اور پھر scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ continue button پہ tap کر دوگے ابھی one time password آئے گا آپ کے register mobile number پہ جو number آپ نے bank کے ساتھ link کیا ہوا ہے جس کا اپنے number ATM card ہے اس پہ one time password آئے گا آپ کو وہ یہاں پہ enter کرنا ہے یہاں پہ OTP message enter کرنے کے بعد continue button پہ tap کریں یہاں پہ scroll down کریں یہاں پہ آپ کو total payment show ہری ہے کتنی payment جائے گی آپ کی card سے کتنے کٹیں گے آپ کے 420 روپے کٹیں گے ابھی میرے تو یہاں پہ scroll down کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو چیک کر سکتے ہو details یہاں پہ ایک option ہے اگر آپ کے پاس کوئی promotional code یا voucher ہے تو آپ یہاں پہ اس کا code enter کر کے discount لے سکتے ہو یہاں پہ یہ product میں order کر رہا ہوں پہلا product میں cancel کر دیا تھا ابھی یہ product میں order کر رہا ہوں یہاں پہ details دیکھ سکتے ہو quantity one کرنے تو ابھی آپ نے کہہ گا نا place your order آپ نے اس پہ ٹیپ کرنا ہے that is it یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے successfully order کر دیا ایک product یہاں پہ یہ product ابھی مجھے چار سے پانچ دن میں ڈیلیور ہو جائے گا ڈیلیوری ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی location کے حساب سے اگر آپ کسی city میں اچھی city میں رہ رہے ہو تو جلدی ڈیلیور ہوگا اگر آپ کسی remote area میں رہ رہے ہو تو product تھوڑا لیٹ ہو جائے گا ایسے کر کے آپ کوئی بھی product Amazon پہ بائے کر سکتے ہو okay thank you very much for watching this video اور اچھے اور information ویڈیوز دیکھنے کے لئے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں